رمضان کے عامال میں سے عمرہ بھی ہے رمضان کے عامال میں سے عمرہ بھی ہے کہ رمضان میں کیا کیا کرنا چاہیے عمرہ بھی کر سکتے ہیں ام سنان رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اِعْتَمِرِ جب رمضان کا مہینہ آئے تو تم عمرہ کرنا رمضان کے مہینے میں فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةً اس لئے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کی طرح ہے حج کے برابر ہے بلکہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي اس لئے کہ رمضان میں کیا جانے والا عمرہ ایسا ہیں جیسے کوئی انسان میرے ساتھ حج کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی طرح رمضان کا عمرہ ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے آسانیہ پیدا کی ہیں رمضان کے مہینے میں وہ عمرے کا بھی احتمام کریں اور یہ اتنی بڑی نیکی ہے جیسے گویا کہ ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہا ہو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور پیدا کی کچک موسیقی